نمازکار ایسٹو بیسک میں آپ کا سواگت ہے میں جیند کمار وات صاحب کا ہوسٹ ایسٹو بیسک چینل سے آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں نمبر سیون کے پروپرٹیز کے بارے میں آپ لوگ کو پتا ہے اور لیڈی سیون کے بارے میں جیسا کہ یہ کومن چش کہلاتا ہے کہ سیون جو ہے بہت ہی لکی نمبر ہوتا ہے لیکن سیم ٹائم یہ بھی سننے کے لیے ملتا ہے کہ سر میرا تو سیون ہے لیکن میں ایسا کہاں کوئی لکھ کیسا لگ رہا ہے پروپلم ہی دیکھتا ہے تو ہم لوگ سمجھیں گے کہ سیون لکھ ہے تو کس سینس میں لکھ ہے اور سیون کا کیا پروپرٹی اور وہ دوسری نمبر کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتا ہے ہم لوگ اس ویڈیو میں اس کے بارے میں بسکس کریں گے اگر آپ لوگ نمبرالوجسٹ ہیں تو آپ کو میرا software جرور try کرنا چاہیے یہ one of the leading software ہے اور free ہے آپ ایکسس کر سکتے ہیں اگر آپ astrology یا neurologی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرا astro school join کرنا چاہیے وہاں پہ بہت سارے courses free ہیں تو آپ وہ بھی join کر سکتے ہیں اور ایکسس کر سکتے ہیں تو سارا لنک آپ میچے display ہو رہا ہوگا یا پھر آپ میرے description میں جا کر کے access کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں سیون کے properties کی how it interacts with other number جیسے اس example میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 178 ہے تو یہ جو سیون ہے یہ ون سے انٹریکٹ کر رہا ہے ایٹ سے انٹریکٹ کر رہا ہے سیون سے انٹریکٹ کر رہا ہے تو اس سیون کا جو میننگ ہے یہ بیسیکلی بدل جاتا ہے تو کیا میننگ ہوتے ہیں وہ اسے description میں دیا ہوئے تو اسی کو ہم لوگ detail میں سمجھے کہ یہ سیون جو ہے particularly یہ باقی نمبر سے کیسے انٹریکٹ کرتا ہے تو چلی ہم لوگ quickly whiteboard پہ چلے جاتے ہیں تاکہ وہاں مجھے سمجھانا تھوڑا جیادہ آسان ہوگا یہاں پہ دیکھیں یہ ایک ویدک کریڈ ہے آپ لوگوں میں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا تو یہ اس کا numbering اس طرح سے ہوتا ہے تو سیون جو ہے وہ سینٹر میں رہتا ہے تو اگر کسی کے date of birth میں جب نمبر آتا ہے اور سیون بھی ہے تو یہ سیون جو ہے کس طرح سے انٹریکٹ کرتا ہے باقی نمبر سے یہ ہم لوگ آز دیکھیں گے تو اگر یہ سیون ون کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اگر کسی کے چارٹ میں ون سیون کومبینیشن لاتا ہے تو یہ بندے کو لکی بناتا ہے مطلب اس بندے کے لکھ کو جو ہے وہ انہانس کرتا ہے ایک طرح سے کہتے ہیں لوگ کچھ لوگ کی پتہ کا یوگ بنتا ہے کیونکہ سیون جو ہے کیتو ریپریزنٹ کرتا ہے جو فلیگز ہوتا ہے اور ایک جو ہے اس لائک کنگڈم کچھ لوگ ڈنڈا کہتے ہیں وہ ڈنڈا یہ نہیں ہے یہ کینگڈم ہے تو اس کا جو یہ فلیگ ہے مطلب وہ ہمیں سے رائز کرتا ہے تو وہ اس کو سکسیس فول بناتا ہے اب اگر یہی ایک نہ ہو کر کے اگر یہ چیز دو ہوتا ہے تو یہ دو اور ساتھ جو ہے آدمی کا جو انٹیوٹیو پاور ہے اس کو بڑھا دیتا ہے انٹیوشن کو بڑھا دیتا ہے اور یہ ٹریول کو بڑھا دیتا ہے اور اگر وہ آدھاتم سائیڈ ہے سپریچول سائیڈ ہے تو اس چیز کو بھی بڑھا دیتا ہے یہی اگر یہ ٹو یہاں پر نہیں رہتا ہے اور یہ ٹھری رہتا ہے تو یہ ٹھری سیون جو ہے لوگوں کے لرننگس کو بڑھا دیتا ہے ٹری سیون جو ہے لرننگس کو بڑھا دیتا ہے آدمی کا نولیگ جو ہے بہت زیادہ انہانس ہو جاتا ہے اس کو ڈیپ نولیج ہوتا ہے اور وہ بہت ملٹیپل سپڈیکٹ کا نولیج بھی ہوتا ہے یہی سیون اگر فور کے ساتھ آجاتا ہے تو یہ بندے کو جو ہے ٹیکی بنا دیتا ہے چار ساتھ رہتا ہے تو ٹیکنیکل نولیج بہت زیادہ دے دیتا ہے اور ریسرچ مائنڈیٹ جو ہے وہ بنا دیتا ہے تو ریسرچ بنا دیتا ہے اس لئے زیادہ تر آپ جو ٹیکنیکل بندے ہیں یا جو کھولے ہیں وہ اسے سب لوگوں کے چارٹ میں دیکھیں گے کہ یہ چار ساتھ کمبینیشن بہت زیادہ رہے گا جو بھی آئی ٹی کمپنی سب میں رہتا ہے یہی سیون جب اگر فائیو سے انٹریکٹ کرتا ہے تو یہ بندے کو بہت ہی اٹریکٹیو بنا دیتا ہے جیسے موڈل لوگ ہوتے ہیں اس طرح والا اٹریکٹیو بناتا ہے جیسے موڈل سب ہوتے ہیں وہ ایسا والا ایموشن کم رہتا ہے لیکن اٹریکٹیو بنا دیتا ہے کمیونیکیشن جو ہے بہت اچھا کر دیتا ہے ہوسٹنگ والا جو پاور ہے وہ بہت اچھا کر دیتا ہے مطلب کسی بھی چیز کو ہوسٹ بہت اچھا کر دیتا ہے تو اور جب بات کرتے ہیں تو بہت ہی نولیج شو ہوتا ہے اس بندے کے بعد یہی سیون اگر سکس کے ساتھ آتا ہے تو یہ چھے اور ساتھ جو ہے یہ بندے کو لگزری دیتا ہے ریلیشنشپ دیتا ہے اور وہ پہ ملٹیپل دیتا ہے بلس لگزری میں بھی انہانسمنٹ آتا ہے بندے کو یہاں بھی اٹریکٹیو بناتا ہے دیکھنے میں وہ اچھا لگتا ہے سندر آتا ہے سیون پھائی میں بھی سکس سیون پھائی میں بھی جب سیون ایٹ کی باری آتی ہے تو یہاں پہ بندہ جو ہے تھوڑا انلکی ہو جاتا ہے یہ ڈاؤن کر دیتا ہے اس کے لگ کو اور اس جگہ پہ پٹکلرلی سیکسول ڈیزیز یا بیڑ پلیزر میں جو ہے اس چیز میں کمی لاتا ہے بیڑ پلیزر کو کمی لاتا ہے اور ہیلتھ اسوز بھی دیتے ہیں یہی سیبھن اگر نائم کے ساتھ آتا ہے ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ سپریچوالٹی جو ہے بندے میں بہت زیادہ ہے جو کہتے ہیں یا پھر سیکر کہہ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ دوسرے کے لیے جو ہوتا ہے نالش شیئر کرنا ہیلپ کرنا وہ بھی بہت چیز ہو جاتا ہے اور یہ ایک تو نائن کے چیز کو یہاں پر Moh done دیتا ہے تو گور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب یہ ایک کے ساتھ رہتا ہے تو ون کے قوالیٹی کو انہانس کرتا ہے جب دو کے ساتھ رہتا ہے تو دو کے قوالیٹی کو انہانس کرتا ہے تین کے ساتھ رہتا ہے تو تین کے قوالیٹی کو انہانس کرتا ہے چار رہتا ہے تو چار کے قوالیٹی کو انہانس کرتا ہے پانچ رہتا ہے تو پانچ کے قوالیٹی کو انہانس کرتا ہے چھے رہتا ہے تو نائن کے قوالیٹی کو انہانس کرتا ہے ایٹ رہتا ہے تو یہاں پہ یہ تھوڑا ہیلتھ اسوس ڈیزیز ہو رہی ہے تو ایٹ کو چھوڑ کر کے باقی یہ ساتھ جو ہے سارے کے لیے فیوریبل ہی رہتا ہے اور اس کے قوالیٹی میں انہانس کرنے کی کوشش کرتا ہے سیون کے ساتھ جو ایک نیگیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ریلیشن سیپ پارٹ والا جو رہتا ہے وہ گڑ بڑ رہا ہے تو اسی لیے یہ جب ریلیشن سیپ والے نمبر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو وہاں پہ پرابلم دیتا ہے بیسے دو کے ساتھ رہے گا تو پروپلم دے گا چھے کے ساتھ رہے گا تو ریلیشن سیپ میں پروپلم دے گا نائن کے ساتھ رہے گا تو ریلیشن سیپ میں پروپلم دے گا مطلب ریلیشن سیپ بریک اپ کرانے کی کوشش کریں اس کے علاوہ جو سب سے ایمپورٹینٹ یہ ہے کہ میں نے ابھی تک بتایا کہ ایک کا کھوالیٹی کرتا ہے دو کا کرتا ہے تین کا کرتا ہے تو یہ سیون جب سنگل جاتا ہے تب ایسا کرتا ہے اگر سیون یہ زیادہ آنے لگتا ہے تب سیون جو ہے ایم بیلنس ہو جاتا ہے یہ بیلنس نہیں رہا پاتا بیلنس نہیں رہا پاتا اور جس کے کارن جو ہے یہ اس بندے کا مائنڈ جو ہے ریسٹلس ہو جاتا ہے ریسٹلس ہو جاتا ہے نیند کی پرابلیم آئے گی انگزائیٹی آئے گی برین جو ہے سانت نہیں رہے گا سپیچ جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہے گا کبھی کبھی اتنا شارپ بولتے ہیں کہ ہٹ ہوتا ہے تو یہ بہت سے زیادہ مائنڈ کو ریسٹلس انگزائیٹی اور یہ سب چیز ملے جاتا ہے اگر زیادہ رہتا ہے ریلیشنشپ میں پرابلن میں لیکن اگر سیون سنگل ہے تب یہ سارے چیز کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سیون جو ہے ایک سینٹر میں رہے بیلنسنگ کا بھی کام کرتا ہے اور جو کوالٹی ہے اس کو انہانس کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی لیے سیون کو جو ہے ہم لوگ ایک لکی نمبر کی طرح سمجھتے ہیں تو آئی ہوپ آپ سمجھ پہا ہوں گے کہ سیون کا ہے کیا کوالٹی ہے تو اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا بھی نہ بھولیں اگلے ویڈیو میں میں پھر لے کر کے آؤں گا اسی طرح کے کچھ انٹریسٹنگ فیکس نمبر کے بارے میں تو یہ تھا میرا انالیس سیون کے اوپر اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بیلو اور اسمال یوٹیوب ٹائنی آئیکن آپ میرا سوفٹ ویئر ٹائے کرنا نہ بھولیے گا اور ایسٹو اسکول جوائن کرنا بھی نہ بھولیے گا اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا ہے اب تک تو آپ مجھ سے انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی جور سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تک جو پوسٹ ہے یا اپ ڈیٹ ہے میرے کورس کے بارے میں ابھی چھوٹے موٹے جو میرے ریسرچ کے جو وہ رہتے ہیں ڈیٹا پوائنٹس رہتے ہیں وہ سمجھ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ نئے نمبر سیکریٹ کے ساتھ تک کے لیے ملتے ہیں